یہ عبداللہ ڈو نیڈرز کی فل رینج ہے عبداللہ آٹا گوننے والی مشین دو موڈل ساڑھے تین کیجی کے ہیں ایک موڈل فائف کیجی والا ہے ریگلر جو اس کا ہے موڈل وہ یہ ہے اے ای نائن ہنڈرڈ اے جو سالہ سال سے بک رہا ہے اور بہت سبردست مشین ہے یہ ساڑھے تین کیجی اس کی کپیسٹی ہوتی ہے میکسیمم پلاسٹک اس کے ساتھ آتا ہے بلیڈ ایک میٹل بلیڈ آتا ہے میجرنگ فلاسک آتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے ساڑھے تین کیجی کی ہائی ٹاپ موڈل لیٹس موڈل ہے یہ اس میں آواز بھی کام ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تر اویلیبل نہیں ہوتی آج کل ابھی ایک پیس آویلیبل ہے اس کا ہے موڈل نمبر اے ای تھری نائنٹی اس کو ہائی ٹاپ ہائی ٹاپ بھی اس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے یہ فائیف کےجی موڈل اے ای ٹو ٹو ون اے ای دو سو اکیس یہ بھی بہت بہترین مشین ہے اگر فیملی زیادہ ہو زیادہ آپ کی کپیسٹی کی ریکوائرمنٹ ہو تو پھر آپ فائیف کےجی والی لے اب ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں ساری مشینز یہ اس کا ٹائمر ہوتا ہے آٹا آسانی سے تقریباً تین سے پانچ منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب ٹائمر آف پہ آئے گا تو مشین آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آف ہو گئی اب ہم آپ کو دوسری والی سے چلا کے دکھاتے ہیں سارے تین کے جی کی اے ای تھری نائنٹی یہ ہائی ٹاپ کا موڈل ہے لیٹس موڈل ہے یہ عبداللہ مشینز جو ہیں یہ آٹا گوندے کی پاکستان میں سب سے زبردست کمپنی ہے اور سب سے مشہور کمپنی ہے یہ بھی ٹائمر آہستہ آہستہ ہو اب یہ ہو رہا ہے کمپ یہ بھی آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی یہ بھی آف ہو گئی اب ہم آپ کو فائف کیجی والی دکھاتے ہیں فائف کیجی میں پلاسٹک بلیٹ ساتھ نہیں آتا صرف ایک ہی بلیٹ آتا ہے میڈل والا یہ بھی دیکھیں ٹائمر ہو گیا پورا تو یہ آف ہو گئی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا جو سٹیل کا وہ ہے ڈرم اس کو کس طرح سے یہ نکالو بلیٹ نکالو یہ یہاں پہ اس کا نشان دیا ہوا ہے اس کو اس کی جگہ پہ بٹھانا ہوگا تب ہی وہ اندر جائے گا یہ جگہ ہے بٹھا کے پھر اس کو اندر کرو پھر اندر جائے گا پھر اس کے بعد آپ اس میں لگائیں گے بلیٹ یہ بھی شید پھر اس کی چاہی یہاں پھر اس کی جگہ ایرے